مچھلیوں کو کھانا کھلانا بہت ہی شب مانا جاتا ہے کئی لوگ مچھلیوں کو بڑی پریم سے کھانا کھلانے میں کافی انٹرس لیتے ہیں ایسے ہی ایک دن کچھ بچے ایک سمندر کنارے مچھلیوں کو چارہ کھلا رہے تھے تب ہی ایک عجیب سی مچھلی انہیں دکھائی تھی یہ باقی مچھلیوں سے بہتا لگ تھی یہ عجیب مچھلی باقی مچھلیوں کے پیچ چارہ کھانے لگی تب ان بچوں میں اس ایک نے اسے چھونا چاہا اور چھو بھی لیا لیکن ان بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عجیب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ عجیب کچھ اور نہیں بلکہ رے پریجاتی کی مچھلی کا ہی ایک سدہ سے تھا سٹنگ رے ایک ایسی مچھلی جس پر غلطی سے آپ کا پیر پڑ جائے تو اس کے ڈنگ سے آپ کا برا حال ہو سکتا ہے کیونکہ سٹنگ رے کے ڈنگ میں ہوتا ہے ایک تیس زہر سٹنگ رے مچھلی کا سبحاؤ ویسے تو اکرمک نہیں ہوتا لیکن خود کو خطرے میں پا کر یہ مچھلی بہت گھا تک ثابت ہو سکتی ہے اور اس مچھلی کی سب سے گھا تک چیز ہوتی ہے اس کے ڈنگ اس مچھلی کے ڈنگ آٹھ انچ تک لمبے ہوتے ہیں جن میں کافی ماترہ میں زہر بھرا ہوتا ہے ان تصویروں سے آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ اس کے ڈنگ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس کے ڈنگ ایک ویقتی کے پیر کے ایک سیرے سے گھس کر دوسرے سیرے کو پار کر چکے ہیں جن لوگوں پر اس مچھلی نے حملہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس کا حملہ بہت ہی دردناک ہوتا ہے اس مچھلی کے ڈنگ کی تین خوبیاں ہیں جو اسے بہت خطرناک بنا دیتی ہے پہلی اس کے ڈنگ بہت ہی زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں بلکل ایک تیز چاکو کی طرح جس کے وجہ سے آسانی سے کسی بھی شریر کو آر پار کر سکتی ہے دوسرا اس کے ڈنگ کی پرانالی کچھ اس طرح بنی ہوتی ہے جو حملہ کرتے وقت ان ڈنگوں کو زہر پردان کرتی ہے اور اس زہر کی وجہ سے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے شکار کو دیسرا اس کے ڈنگ کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی یہ حملہ کرتی تب اس کا ڈنگ چمڑے کے آر پار ہو جاتا ہے لیکن ڈنگ واپس نکلتے وقت بہت سارا مانس بھی باہر نکال دیتا ہے ایک وشال کا آئے سٹنگ رے کے ڈنگ آٹھ انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں اس سے آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اسی پرجاتی کی ایک اور مچھلی ہوتی ہے جسے مانٹا رے کہا جاتا ہے اس کا وشال کا آئے روپ دیکھ کر کسی سائنس فکشن مووی کے مانسٹر کے سامنے ہونے کا بھاس ہوتا ہے مانٹا رے مچھلی کی ڈنگ میں زہر نہیں پایا جاتا پر ان کا آکار کافی بڑا ہوتا ہے یہ اکثر کوتو ہلوش ڈیپ سی ڈائیورز کی آس پاس تہرتی ہوئی چلی آتی ہے رے پرجاتی کی مچھلیاں نہ تو مانسہاری ہوتی ہیں نہ ہی آکرامک پکرتی لیکن سٹنگ رے ریت کے نیچے چھپ کر اپنا چارہ چرتی ہے جس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتی اور اسی وجہ سے کئی بار بیچ پر ٹہلنے والوں کا پیر اس پر پڑ جاتا ہے اور تب ہی یہ مچھلی ڈنگ کھمارتی ہے اسی پرجاتی کی دوسری مچھلی مانٹا رے پانی کے اوپر بھی آ سکتی اور کچھ دوری کے لیے اڑان بھی بھر سکتی ہے ہوا میں پتنگ کی طرح اڑان بھرنے کا یہ نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے رے پرجاتی کی مچھلی الگ بگ 560 پرکار کی ہوتی ہے جن میں سب سے لوگ پری ہیں سٹنگ رے، سکیٹس رے الیکٹرک رے، ایگل رے مانٹا رے، کیاڑولا رے بٹر فلائی رے، موبولا رے یہ سمدر میں جھنڈ میں رہتی ہیں اور ان کے گروپ کو سکول کہا جاتا ہے الیکٹرک رے کی 79 پرجاتیاں ہوتی ہیں جن میں 6 سے لے کر 220 ورڈ تک کرنٹ ہوتا ہے اس کاران انگنام الیکٹرک رے پڑا ہے یہ مچھلی سمدر کی اوپری پرد سے لے کر 1000 میٹر کی گہرائی تک پائے جا سکتی ہیں سمدر کی اوپری سطح پر رہنے والی رے مچھلیاں انسانوں کے ساتھ کھیلنے میں مزا لیتی ہیں اس مچھلی کی لمبائی لگ بھگ 30 فٹ تک ہوتی ہیں ویسے ننی رے مچھلیاں 1.6 فٹ لمبی ہوتی ہیں ان کے آئیو کافی کم ہوتی ہیں یہ 6 سال تک ہی جیویت رہ پاتی ہیں 4 سال تو انہیں بڑی ہونے میں ہی لگ جاتا ہے مزدار بات یہ ہے کہ بھارت میں مالویب سمیت کئی جگہوں پر یہ پریائیٹوں کے ساتھ کھیلتی بھی ہے تو دوستوں یہ تھی وہ عجیب و غریب مچھلی مانٹا رے اور سٹنگ رے جو کی بہت بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہاں تک بھی ہو سکتی ہیں تو آشکرتے ہیں یہ دلچسپ ویڈیو آپ سب کو منورنجت کرنے میں سفل ہوا ہوگا ایسی ویڈیوز کے لیے اس پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں اور جتنا ہو سکے اس منورنجت ویڈیو کو اور جانکاری پرد ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سب کا دھانیواد